کیا دریائے فیرات خوشک ہو رہا ہے؟ کیا لوگ واقعی اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کے پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دریائے فیرات سے سونا نکلے گا لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ تلقین بھی کی تھی کہ اس سونے کو کوئی بھی نہ نکالیں کیا واقعی دریائے فیرات سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برامد ہوئی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فیرات سے سونے کے پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سو میں سے ننانمے آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فیرات خوشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فیرات کا خوشک ہونا بھی ہے اور یہ انتہائی قریب آنے کی نشانی ہے دریائے فیرات تقریباً دوہزار سات سو اسی کلومیٹر لمبا ہے یہ ایشیا کا پنروہ اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریائے ہیں یہ دریائے چھ ملکوں میں پیلا ہوا ہے دریائے فیرات کائیوں اور گاڑیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرق شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بن چکا ہے دریائے فیرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سارے ڈیم بنائے جا چکے ہیں اس پر پہلا ڈیم انیس سو ستر کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا اب تک بنائے جانے والیموں کی وجہ سے اس کا بہاو کم ہو گیا تھا ترکی نے دریائے فیرات کا بہاو مکمل طور پر بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ خوشک ہو گیا کچھ عرصے پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ دریائے فیرات کے خوشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک قرآنہ شہر ظاہر ہوا ہے جو ساڑھے تین ہزار سال قرآنہ ہے تاہم یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہو گئے یہ شہر دراصل دوہزار بائیس میں دریائے دجلہ کے خوشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دریائے فیرات واقعی خوشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فیرات میں پانی کا بہاو ضرور کم ہوا ہے لیکن یہ مکمل طور پر خوشک نہیں ہوا دوسری بات سونا شروع سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دات رہی ہے دریائے فیرات دنیا کے سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے جیسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے دریائے فیرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سے تہذیبوں کے لیے پانی کا ذریعہ رہا ہے آجی میں دریائے کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے مپیمانے پر سونے کی کانکنی کے کاروائیوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے اس لوگوں نے تو دریائے کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا نکالنے کے دعوے بھی کیے ہیں لیکن اس دعوے کا بعد میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے مطالق کوئی ثبوت پر آہم کیے گئے ایرین کا کہنا ہے کہ دریائے فیرات سے اب جو سونا نکلا جا رہا ہے وہ آس پاس کے علاقے سے سونے والے چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہے ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فیرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ ہیں اگر ماہرین کی مانے تو دریائے فیرات میں سونا نہیں ہے وہ پھر حدیث میں سونے سے کیا مراد ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے لیکن علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں بار بار انہ کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ اصلی سونا ہے ہو سکتا ہے کہ دریائے فیرات کے خوش ہونے پر کسی علاقے میں ادائی کی جائے تو وہاں بے تہاشا سونا نکل آئے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالی خود دریائے کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشنگوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ بہر بہر درست ثابت ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران ہو جائیں گے یہ خالص اللہ کا اختیار ہے اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اتنا علم آتا کرتا ہے جب اس کی قیامت قائم کرنے کی منشاہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی ماہر کے دل میں اس حدیث میں ذکر کیے گئے خزانے کی اصل لوکیشن ڈال دے واللہ آلم